چلی آج بناتے ہیں کانجی وڑا جو رازستان کا بہت ہی پاپلر بہت ہی فیمس ڈیس ہے ان کو ہولی کی دنوں میں گرمیوں کی دنوں میں خاص طور پر بنایا جاتا ہے اور یہ جو کانجی ہے جو ان کا پانی ہے یہ ڈاجیسن سسٹم کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور پیٹ میں بہت ہی تھندک پہنچ جاتا ہے اور بنانا تو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو جرور سے لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں تو ہم سب سے پہلے بنائیں گے کانجی کے لیے کچھ مسالے تو اس میں ہم سرسو ایڈ کریں گے آپ چاہے تو پیلی والی سرسو یا کالی والی سرسو بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پیلی والی سرسو پہلے سے ہی کرش کر کے رکھی ہوئی تھی تو میں وہی یوز کر رہی ہوں تو چار چمچ سرسو لیا ہے آدھا چمچ اجوائن دو سی تین ہری مرچی سوری لال والی مرچی اور آدھی چمچ ہین اور بہت ہی ہلکا سا سیکنگی جس کا کچھاپن دور ہو جائے تو بہت ہی ہلکا ایک دم لو فلیم پر اور یہ بھون گئی ہے گیس کا فلیم ہم نے آف کر دیا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو سرسو تو یہ پہلے سے کرش کی ہوئی ہے لیکن جو اجوائن ہے مرچی ہے ان کو بھی ہم پیس کر ایٹ کریں گے تو ایک بار ان کو ہم مکسی میں دردرہ پیس لیتے ہیں اور پھر ایٹ کریں گے اور جو کانجی میں ہیں یہ بہت ہی ہلکے مسالے پڑتے ہیں زیادہ اور کوئی بھی مسالے ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم نے لیے یہاں پہ گلاس کی جار کانجی بنانے کے لیے اس میں تین لیٹر پانی ایٹ کریں گے آپ کو جتنا کانجی بنانا ہو آپ اتنا ہی پانی یوز کریں اور تین لیٹر پانی کے لیے جو مسالے پیسے تھے سرسو والے وہ انفہ سارے مسالے ایٹ کر دی ایک چمس آدھا والا نمک آدھا چمچ کالا نمک اور تھوڑی سی حل دی ایک بار آپ ٹیسٹ کر لیں آپ کو لگتا ہے کہ مسالے کم ہے یا نمک کم ہے تو ایک بار پھر سے ایٹ کر سکتے ہیں سواد کی انوصار اور اچھے سے مکس کریں گے اور ٹرادیشنلی جو کانجی ہے ان کو پانچ دنوں کے لیے دھوپ میں رکھا جاتا چار سے پانچ دن کے لیے فرمنٹیشن کے لیے لیکن میں ان کو صوبہ دھوپ میں رکھتی ہوں اور شام کو یوز کرتی ہوں اور کانجی پہ بوٹل پہ ہم کارٹن کا کلوتھ یا کوئی بھی سٹیل کا ڈککن ہم لگا دے اور ان کو ہم دھوپ میں رکھ دیں گے فرمنٹیشن کے لیے یا اگر دھوپ نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ گرہ ہوا آپ وہاں رکھیں اور کانجی کو آپ گلاس کی جار میں پلاسٹک کے جار میں یا سٹیل کے برطن میں یا مٹے کے برطن میں بنا سکتے ہیں ایلمونیوم کے برطن میں مت بنائیے گا کیونکہ ایلمونیوم کے برطن میں اگر فرمنٹیشن ہوتا ہے تو اپوزٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے اب چلتے ہیں کانجی کا وڑا بنانے کی طرف تو وڑا بنانے کے لیے ارد کی دال اور موم کی دال دولوں سوئی ماترہ میں لی ہیں یہ بھیگوئے ہوئے موم کی دال ارد کی دال ہے تین سے چار گھنٹی نے پانی میں رکھ دیا تھا اچھے سے فول گیا ہے آپ چاہیں تو ارد کی دال کا ماترہ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن موم کی دال میں تھوڑا ارد کیا دال جرور مکس کرے اسے کیا ہوگا جو وڑے ہیں وہ بہتی فلپی بہتی سوفٹ بنیں گے اور دال کو پیستے وقت جتنا ہو سکے پانی کا کم یوز کرے اور ان کو بہت اچھے سے ہم پیست لیں گے ساتھ میں ارد کی دال اور موم کی دال دونوں ساتھ پہ ہم نے یہاں پہ پیست لی ہے اس میں سوا دونوں ساتھ تھوڑا سا نمب تھوڑی سی کٹی بھری مرچی تھوڑی سی دھنیا پتی اٹکے اور اچھے سے فیٹ لیں گے چار سے پانچ منٹ تک اگر آپ کو بہت زلدی نہیں ہے تو فیٹنے کے بعد ان کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیجی اور اگر جلدی ہے تو ڈاریکٹ بنا سکتے ہیں تو میں ان کو مجھے جلدی ہے آس تو میں ڈاریکٹ ہی بنا رہی ہوں اور ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر چھوٹی چھوٹے شیپ میں ایسے فرائی کر لیں گے بڑے کو ہم یہاں لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور جب وڑا فرائی ہو جائے تو ان کے بعد ہم یہاں پہ پانی لے رہے ہیں یہ لوگ وارٹر ہے اس میں ہم یہ وڑا ایڈ کریں گے اور اسے کیا ہوگا جو وڑے کے جو ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے گے تو پانی میں وڑے کو ڈال کر دس منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں وڑے بہت اچھے سے فول چکے ہیں اور ان کو ہم ہلکا سا سکیوز کریں گے جو ان کا پانی ہے ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے گا اب یہ بلکل آئل فری ہو چکا ہے آپ ان کو ڈائیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں تو دیکھیں جب بھی آپ کانجی وڑا بنایا تو یہ پروسس جرور کریے گا جو وڑے فری کرنے کے بعد ڈائیٹ ان کو کانجی میں مت ایٹ کریے گا پہلے پانی میں سادھا پانی میں ڈال کر ان کو فول نہیں دیجی ایکسس آئل نکل جائے اس کے بعد ہی کانجی میں ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کانجی کے طرف کانجی بھی دیکھیں تیار ہو گئے پانچ گھنٹے کے لئے ہم نے ان کو دھوپ میں رکھا تھا جنرلی میں ان کو صبح دھوپ میں رکھتی ہوں شام کو یوز کرتی ہوں لیکن ٹریڈیشنلی ان کو چار سے پانچ دن کے لئے دھوپ میں رکھا جاتا ہے فرمنٹیشن کے لئے اگر دھوپ نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ آپ گھر میں رکھیں جہاں گرم ہو اور یہاں جو کانجی ہے وہ ہم نے ایک باول میں نکال لیا ہے تو جتنے کانجی کے ہم کو ضرورت ہے ہم اتنا ہی یوز کریں گے اتنا ہی ایک باول میں نکال لیں گے ان میں وڑا ایڈ کر دیا ہے اور وڑے کو ایڈ کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ پر چھوڑ دیجئے تاکہ جو وڑے ہیں وہ کانجی اچھے سے پی لے بہت ہی سوفٹ بہت ہی فلیور فل وڑا ہو جائے تھوڑا اسے اس میں پودینے کا پتہ ایڈ کر ہے کرش کر ہی ایڈ کریں گے کرش کر کے مطلب ہاتھوں سے توڑ کر ایڈ کریں گے پودینے کا پتہ پیس کر ایڈ کرنے کی نہیں ضرورت ہے اور اگر آپ کو پودینے کا فلیور نہیں پسنے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑیاں کانجی وڑا بن کے تیار ہیں اور باقی کے جو کانجی ہیں آپ ان کو ون بک کے لئے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور تھنڈا تھنڈا پیجے انجوائے کر یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور یہ دیکھئے کانجی وڑا بن کے تیار ہیں آپ ان کو ان ہولی پر ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی لائٹ بہت ہی ہلکی اور بنانا تو بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے ایک بار یہ ریسپی آپ ٹرائے کریے اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے تاکہ میں اپنی چینل پر کوئی بھی ریسپی پوزٹ کرو تو آپ انہیں سب سے پہلے دیکھ پائیں میں ملتی ہوں اسی طرح کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے باب بائے ٹھیک کیئر ہیپی کوکنگ